اسلام علیکم سٹوڈینٹس چپٹر کیمیکل کائنیٹکس میں ایک اور لیکچر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہمارا جو لیکچر ہے یہ لانگ قویشن کے لیہاں سے بہت امپورٹنٹ ہے فیکٹرز دیڈ ایفیکٹس دی ریٹ آف ریاکشن کہ کسی بھی ریاکشن کے ریٹ کے اوپر کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ریاکشن کے ریٹ کو انکریز کر سکتے ہیں یا ڈیکریز کر سکتے ہیں یا اس کو اوپر افیکٹ ہو سکتے ہیں تو ہم سٹارڈ کرتے ہیں اپنا ٹاپک فیکٹرز دیڈ ایفیکٹس دی ریٹ آف ریاکشن کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ کسی بھی ریاکشن کے اوپر افیکٹ کر سکتے ہیں پرسٹ کون ہمارے پاس ہے نیچر آف ریاکٹنٹ پرسٹ ہمارے پاس کیا ہے نیچر آف ریاکٹنٹ اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے کنسٹیشن آف ریاکٹنٹ تھرڈ ہمارے پاس ہے سفریس ایلیا تیمپریچر ریڈیشن اینڈ کیٹلائیس ہم نے باری باری ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فیکٹرز ہیں یہ کیسے کسی بھی ریاکشن کے اوپر افیکٹ کر سکتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس ہے نیچر آف ریاکٹنٹ نیچر آف ریاکٹنٹ کیسے کسی بھی کیمکل ریاکشن کے ریٹ کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے ہمیں پتا ہے یہ ایلیمنٹس کی جو کیمکل ریاکٹیوٹی ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہم دیر لیکپونک کنفیگریشن اب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ أیلیمنٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ألکلی گروپ أیلیمنٹس آر سیکن میں بات کر رہا ہوں ألکلائن گروپ أیلیمنٹ الکلائن گروپ أیلیمنٹ یعنی کہ فسٹے گروپ أیلیمنٹ and secڈے گروپ أیلیمنٹ الکلی گروپ أیلیمنٹ ہیں یہ مور ریاکٹیو ہے اس کمپیر ڈو اس کمپیر ڈو الکلائن آرز میٹل یہ ہمارے پاس کہا ہے اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو alkali group element ہیں ان کے automost shell میں ایک لیکٹون موجود ہوتا ہے اس کے automost shell میں کتنے elektron ہوتے ہیں؟ ایک لیکٹون ہوتا ہے جب میں alkaline metal کی بات کروں تو اس کے automost shell میں کتنے ہوتے ہیں؟ دو الیکٹون ہوتے ہیں ایک لیکٹون ہے تو یہ جلدی کیا کرتا ہے الیکٹون کو نیٹ کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ more reactive is as compared to alkaline group element second reason اس کی کیا ہے؟ second reason یہ ہے کہ اکا ہمارے پاس کسچ لو Lak LA huhm ٹسٹho دوسری نیچر پر مواری پاس دوسری جو مارے پاس ایکجیمپل آتی ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ chemical reactivity of elements depend upon the nature of bond depends upon the nature of bond nature of bonds کے اوپر chemical reactivity بھی depend کرتی ہے اب nature of bond کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے ایک ionic bond اور دوسرا ہمارے پاس ہے covalent bond دوسرا ہمارے پاس کیا ہے covalent bond تو ہمیشہ یاد رکھئے گا جو ionic bond ہوتے ہیں ان کی جو reactivity ہوگی یہ more reactive ہوتے ہیں as compared to as compare to covalent bond اس کی کیا ریسن ہے اس کی ریسن یہ ہے کہ ionic bond جو ہیں یہ already ions form میں ہوتے ہیں یہ already کیا exist as ionic forms in ions یہ ionic form میں ہوتے ہیں تو ان کو کیا ہوتی ہے ان کو just they need bond formation they just need bond formation ان کو just bond formation require ہوتی ہے جبکہ اگر میں covalent bond کی بات کروں تو covalent bond کیا ہے پہلے یہ ٹوٹیں گے پہلے یہ break ہوں گے break ہونے کے بعد پھر کیا ہوں گے یک دوسرے کو rearrange کریں گے rearrange کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ new bond بنیں گے تو تب تب کیا ہوگا اس کو زیادہ time require ہوگا reactant کو product میں change ہونے کے لیے تو اس وجہ سے ionic bond جو ہوتی ہیں وہ more reactive ہوتی ہیں as compared to covalent bond کیوں کیونکہ ionic bond کو just bond formation چاہیے جبکہ ionic covalent bond کی میں بات کروں تو ان کے پہلے bond ٹوٹیں گے وہ rearrange ہوں گے دوبارہ نئے bond بنیں گے تب تک ان کو more time require ہوگا just as compared to ionic bond ionic bond کیا ہوں گے وہ reactive ہوں گے as compared to covalent bond second ہمارے پاس ہے concentration of reactant second ہمارے پاس کیا ہے concentration of reactant reactant کی concentration کیسے کسی بھی chemical reaction کے اوپر effect کر سکتی ہے concentration of reactant directive portion ہے rate of reaction کے اوپر rate of reaction ہم نے rate of reaction میں بڑھاتا کہ جیسے جیسے ہم concentration بڑھاتے جائیں گے reactants کی reaction کا rate بھی کیا ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا اور جیسے جیسے کم کرتے جائیں گے reaction کا rate بھی کیا ہو جائے گا decrease ہوتا جائے گا for example reactant a and b ہیں یہ convert ہونے ہیں c میں یہ مارے پاس reactant ہے اور یہ مارے پاس کیا ہے product ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا اگر میں reactant a کی concentration double کروں گا تو rate of reaction بھی کیا ہو جائے گا double ہو جائے گا اور اس طرح سے اس کی concentration کروں گا تو rate of reaction ہمارے پاس four times کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا تو جیسے جیسے ہم اس کا concentration بڑھاتے جائیں گے ویسے بیسے rate of reaction بھی بڑھتے جائے گی molecular collion بڑھتے جائے گی molecular collion بڑھتے جائے گی تو پھر کیا ہوگا reactants maximum reactants bangاتORD کیسے منتیا ہوں گے product میکنورٹ ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا اور کنسلٹیشن آف ریاکٹرن پہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ ہے سرفیس ایریا تھرڈ ایفٹر ہوتی ہے سرفیس ایریا سرفیس ایریا کیسے ایف ایک کرتا ہے اب میں اس کے اگر ایکزیمپل دوں پہلے پہلے میں آپ کو بتایتا ہوں کہ سرفیس ایریا بھی ڈریکٹی پوشنل ہے کہ اس کے ریاکٹیوٹی کے اس کے ریاکٹیوٹی کے بڑھاتے جائیں گے تو کیمکل ریاکشن کا ریٹ بھی کیا ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا جتنا کام ہوگا ریاکشن کا ریٹ بھی کیا ہو جائے گا اتنا ہی کام ہوگا فار اگزیمپل زنک نام ریاکشن جب زنک کا ڈائیلوٹ ایسیل کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں تو یہ کنوارٹ ہو جاتا ہے زنک کلورائیڈ میں پلس ہیڈروجن گیس کیا ہو جاتی ہے اب اگر ہم زنک ہمارے پاس ہوتی ہے پیسز کے فارم میں چپس کی فارم میں یا یہ چھوڑے چھوڑے ٹکڑے ہوتے ہیں سالڈ فارم میں یہ جو پیسز فارم میں ہوتے ہیں یہ لیس ریاکٹیو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ لیس ریاکٹیو ہوتے ہیں اگر میں اسی کو ہی اسی زنک کو ہی میں کیا رہا تو پورڈر فارم میں اس کو پیس لوں اس کو پورڈر فارم میں کرلوں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس مور ریاکٹیو ہوگا یہ کیا ہوگا یہ مور ریاکٹیو ہوگا اس کمپیر ٹو پیسیس کے یا اس کمپیر ٹو چپس کے کیوں کیونکہ میں نے کیا کیا اس کو پورڈر فارم میں کر دیا اس کے سرفیس ریاں انکریز کر دیا جیسے سرفیس ریاں انکریز ہوا مالیکل کے درمیان سپیسز کریٹ ہوئیں جس سے کیا ہوگا ایسیل کے ساتھ وہ جلدی سے ریاکشن کرے گا اور نیکس مام آمٹ آپ پروڈکٹ میں اچھیو ہو جائے گی جیسے جیسے آپ ہمارے پاس سرفیس ریاں انکریز کرتے جائیں گے ویسے پاس ریاکشن کا ریٹ بھی کیا ہوتا جائے گا انکریز ہوتا جائے گا اور اگر آپ پیسیس کے ساتھ ریاکشن کریں گے تو ریاکشن کا ریٹ کیا ہوگا لیس ریاکٹیو ہوگا ہمارے پاس اس کا ریٹ کیا ہوگا سلو ہوگا اور اس کا ریٹ کیا ہوگا فاسٹ ہوگا اس کے بعد میں اگر بات کروں تیمپریچر کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں temperature کی temperature کو دیکھ لیتے ہیں temperature بھی مارے پاس کیا ہے یہ بھی direct distribution ہے rate of reaction کے rate of reaction کے اب وہ korkیسے جی rate of reaction کے ہم نے پ viu کہ جیسے جیسے ہم temperatureremlin بڑھائیں گے ویسے ویسے جیسے میکسمنٹ آپ ریکٹنٹ کیسے میں کنگورڈہ ہو جائے گی پوچھے جیسے جیسے میکسمنٹ ہوں کریں گے کس میں کنورٹ ہو جائیں گے پوڈک میں کنورٹ ہو جائیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک اور چیز بھی بتائی تھی کہ every rise up 10 degree centigrade the rate of reaction become double the rate of reaction becomes doubles جیسے جیسے آپ temperature 10 degree centigrade بڑھائیں گے reaction کے rate بھی کیا ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا ڈبل اس کے بعد ہمارے پاس ہیں radiation اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہیں radiation radiation کو دیکھ لیتے ہیں radiation میں ہم نے دیکھا تھا کہ radiation اگر آپ کو یاد ہو zero order reaction میں نے کہا تھا کہ photochemical reaction جتنے بھی ہوں گے وہ reaction کی concentration کے اوپر depend نہیں کرتے تو radiation ہمارے پاس جیسے ہی کسی بھی chemical reaction کے اوپر photochemical reaction ہوگا sunlight کے موجود میں ہوگا تو اس کا rate of reaction بھی کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا increases کیا ہو جائے گا increases میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ہی photochemical photolight یا photochemical اس کے اوپر ہم نے light جو ہے وہ کسی بھی reactant کے اوپر پڑے گی تو پھر کیا ہوگا reactants کے درمیان جو bond ہیں وہ break ہو جائیں گے اور maximum amount of reactants کی اس میں convert ہو جائے گی maximum amount of reactants product میں change ہو جائیں گے اس میں change ہو جائیں گے وہ product میں change ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس last one ہے catalysis catalysis کیا ہوتی ہیں وہ substances جو کہ reaction کے rate کو کیا کرتے ہیں rate of reaction کو increase کر دیں speed up کر دیں ایسے substances کو ہم کہتے ہیں catalysis rate of reaction کو کیا کر دیتے ہیں یہ increase کر دیتے ہیں rate of reaction کو کیا کر دیتے ہیں یہ speed up کر دیتے ہیں تو یہ rate of reaction کو catalysis بھی کیا کر دیں گے speed up کر دیں گے تو یہ تھا ہمارا کچھ factors جو کہ کسی بھی reaction کے rate کو effect کر سکتے ہیں